بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے فیلڈ ہیں تو اب فش کے گوشت کے حوالے سے بہت جو دوست ہیں عوام ہیں ماسز ہیں سب کو پتا ہے اکثر لوگوں کو پتا ہے کہ جو فش میٹ ہے نا یہ سارے جو میٹس ہیں اس وقت جو دنیا میں جو پاکستان میں سپیشلی لکھائی جاتے ہیں یہ سب سے ہیلڈی میٹ ہے میڈکس جو میڈکس ہیں جو نیوٹریشنسٹ ہیں سب ہی کا اس کے اوپر جو ہے نا اجماع ہے سب کا اتفاق ہے کہ جو فش میٹ ہے اور فش میں پائی جانے والی ایون فیٹ بھی جو ہے یہ بھی باقی ساری فیٹس اور باقی سارے میٹ سے اچھی ہے بیتر ہے اور وہ ہارٹ فرینڈلی ہے اور ہیلت فرینڈلی ہے اس کے جو فیٹ ہیں جو اس میں چربی ہوتی ہے جو آئل ہوتا ہے سب کو پتا ہے کورڈ لیول آئل کے جو کیپسول بھی بچوں کو بھی دی جاتے ہیں یہ فل آف جو ویری یوسفل اومیگا گروپ ہوتا ہے نا فیٹی ایسٹرز کا جو کہ انسانی ہیلتھ کے لیے دل کے لیے کولیسٹرال لوئرنگ کے لیے بڑے ہیلتفل ہوتے ہیں یہ فش کی فیٹ میں بڑے نمائیہ جو ہوتی ہے نا پرسنٹیج میں پائے جاتے ہیں یہ تو ہوگی اس کی افادیت کی بات اب آگے میں آپ کو اس کے اقتصادی جو اس کے جو ہے جو نافع بکش جو پہلو ہے وہ میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں کہ یہ تو اب کافی پبلک ہو چکا ہوا ہے کہ فش فارمنگ میں اتنے اب جدت آگی ہوئی ہے کہ آپ ایک اکڑ کے پانڈ سے جو ہے نا پچیس جو اکڑ جزنی پہلے آپ پچیس اکڑ سے فش میٹ حاصل کرتے تھے اب ایک فش پانڈ سے آپ پچیس اکڑ کے برابر فش میٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بالکل اللہ کے پروگرام میں بھی بتاؤں گا دکھاؤں گا بھی اس کے میں آپ کو نا جو الیسٹریشنز ہیں وہ بھی دکھاؤں گا تصویریں بھی دکھاؤں گا یہاں میں آپ کو جو اس وقت میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فش میٹ کا فش فارمز کا جو کام ہے جو بزنس ہے جو فارمنگ ہے میرے خیال میں اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے اور سنجیدگی سے اور پروپرلی کریں گے نا تو یہ فیوچر کا پاکستان کا ایکسپورٹیبل وائٹ گولڈ ہوگا اس کے میٹ کو وائٹ میٹ ہی کہتا ہے نا سارے میں نے اس لئے اس کو وائٹ گولڈ کا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ باقی ہمارے جتنے پاکستان میں میٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں خاص طور پر پولٹری اور پولٹری کوئی جو پروڈکس ہیں ایون جو ہمارا ملک ہے یہ ایکسپورٹیبل نہیں ہے ہم باہر کے دنیا میں کمپیٹیٹیو نہیں ہیں لیکن فیش میٹ کے بارے میں we are competitive in international market and we will remain competitive اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کی ہمارے ہاں جو local factors ہیں وہ اس کی وجہ سے اس کی cost of production جو ہے نا وہ competitive international market کے ساتھ اور اس کی market جو ہے نا ایکسپورٹ market جو ہے آپ اسے کہیں sky is the limit اب پاکستان میں جو میرے دوست جو ہیں وہ فیش فارمنگ سے منسلک ہو چکے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک امریکن breed ہے میرا خیال تلاپیا فیش کا نام ہے اس کا اب وہ امریکہ میں بڑی مرغوب ہے سمجھی جاتی ہے لوگ بڑا اس کو پسند کرتے ہیں اور وہ پاکستان میں اس کی جو پرورش ہے اس کی جو فیش فارمنگ ہے that has been proved very successful اور کوئی یہاں مسئلہ نہیں ہے ہمارا پانی environment ambience جو بھی ہے سارا محول weather سارا کچھ اس کو suit کر چکا ہوا ہے اور اس کی جو بھی دو سے بڑے اس کو تھوڑے سے بھی دھیان سے تھوڑے اس کی جو requirement ہے وہ پوری کرتے ہوئے کر رہے ہیں they are getting very excellent production production result وہاں سے لے رہے ہیں economical production ہے اس فیش کی باقی خوبیوں کے علاوہ especially this breed کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑی greedy eater ہے عام طور پر ہوتا ہے کہ fish کے لیے آپ کو floating feed چاہیے ہوتی ہے floating feed بنانے کے لیے آپ کو الگ سے technology چاہیے خاص قسم کی feed چاہیے جو کہ تیرتی رہتی ہے اور پھر مچھلی اوپر سے آگا اٹھا کر اس کو کھاتی ہے یہ جو telapia جو breed ہے this is one of those breed اور بھی ہوں گی لیکن میں especially telapia آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ fish جو ہے نا یہ کیونکہ by nature greedy eater ہے یہ floating بھی کھا لیتی ہے درمیان والے پانی میں وہ بھی کھا لیتی ہے جو settled down جو nutrient ہوتے ہیں وہ بھی کھا لیتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر یہ بڑی economical converter ہے very good excellent fish meat converter ہے اس کی جو fcr feed conversion ratio جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک kilo live weight yield کرنے کے لیے جو مچھلی ہے جو fish ہے وہ کتنی feed کھا دی ہے تو اس کی جو ratio ہے نا وہ one ratio one سے بھی نیچے آ چکی ہے یعنی ایک kilo feed کھا کے یہ fish جو ہے نا ایک kilo live weight یہ yield کر سکتی ہے بلکہ اس سے بھی below چلے جا دی ہے یعنی آپ سمجھیں کہ point nine kg وی field کھا کے up to one kg تک یہ کرتی ہے وزن gain کر جاتی ہے تو بڑی اس کی economy بہت اچھی economics بہت اچھی ہے feasibility بہت اچھی ہے اس کے اوپر میں یہاں اپنا جو regulator جائیں حکومت کے ہمارے جو policy ساز ہیں ان کو بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ اس شعبے کو بہت خصوصی توجہ دیں نہ صرف یہ کہ آپ اس کو جو ہے farming میں help کریں already government نے تھوڑے بہت incentive دیئے ہوئے ہیں لیکن اس سے آگے میں سمجھتا ہوں کہ جو export کی supply chain ہے نا اس کا مطلب یہ ہے میرا کہنے کا کہ fish farm سے لے کے اس کو export والی vessel پر اگر وہ buy year جا رہا ہے تو اس vessel پر جو ہے نا flight پر اس کو وہاں تک communication کے لیے جو خراجات ہیں جو requirements ہیں اس کے لیے government اگر اس میں خصوصی توجہ دے تو یہ میں guarantee کرتا ہوں کہ یہ مستقبل میں بہت بڑا پاکستان کا foreign exchange earning source بن سکتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہمارے بہت سارے علاقوں میں ہزاروں دو دو تین تین ہزار ایکڑ کے اوپر مشتمل فارم تو میرے ذاتی مشاہدے میں ہیں جاننے والے ہیں جو ہمارے پاس میرے پاس آتے ہیں مشورے کرتے ہیں ان کے ساتھ میری interaction رہتا ہے تو اگر حکومت جو ہے نا اگر اس کو مزید اس میں سنجیجگی کے ساتھ اور planning کے ساتھ experts کو involve کر کے جو real export ہو جن کا experience ہی اس کا ہو نہ صرف کہ production کا بلکہ export market explore کرنے کا بھی تجربہ ہو وہ سارے think tank اس میں apply کرنے چاہیے involve کرنے چاہیے تو میں یقین دلاتا ہوں جو private entrepreneur ان کو بھی اور حکومت پاکستان کو بھی کہ یہ بہت بڑا ہمارا foreign exchange earning source بن سکتے ہیں